بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصولی علی رسول کریم ایک صحب نے سوال کیا تھا ان کا عنوان یہ تھا کہ کیا عورتیں اپنے محرم جیسے باپ بھائی شوہر کے ساتھ تبلیغ کو جا سکتی ہیں جماعت تبلیغ ایسا ہی کر رہی ہے سب سے پہلے میں آپ حضرات کو یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہمارا کام قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کو جواب دینا ہے اس پر عمل کرنا اور نہ کرنا یہ آپ حضرات کا کام ہے سوال کیا عورتیں اپنے محرم جیسے باپ بھائی شوہر کے ساتھ تبلیغ کو جا سکتی ہیں جماعت تبلیغ ایسا ہی کر رہی ہے مجھے قوی امید ہے کہ آپ کا جواب پوری دنیا میں بہت سارے داعی حضرات کی حد میں رہ کر تبلیغ کرنے کی حد کو پار کیے بغیر مدد کرے گا جواب عورتوں کو بلا ضرورت شرعیہ و طبعیہ بہار نکلنا منع ہے اس لئے نماز کی جماعت میں ان کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی اس لئے عورتوں کا خواہ اپنے محرم باپ بھائی شوہر کے ساتھ ہی جانا ہو تبلیغ کی جماعت میں جانا پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن عورتوں کو دین کی باتوں کا سکھانا بھی نہایت ضروری ہے تاکہ ان کے عقائد و اعمال درست ہوں اور بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں اس لئے ان کے واسطے بہتر ہے کہ گھر پر ہی دینی کتابیں مثلا فضائل اعمال بہشتی زیور وغیرہ پڑھنے اور سننے کا معمول بنائیں اور مقام طور پر عورتیں کسی جگہ اکھٹا ہو کر کسی عالم کا بیان سن لیا کریں یا تبلیغی جماعت کی طرف سے عورتوں کے اجتماع کا جو نظم ہوا ہے اس میں شرکت کر لیا کریں واللہ تعالی اعلم دارالافتہ دارالعلوم دیوبن جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو ویڈیو کے شروع ہونے سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارا کام قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کو صحیح جواب دینا ہے اس پر عمل کرنا یارنا کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے اب یہ ان بھائی صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ عورتوں کے لئے اپنے محرم جیسے بھائی کے ساتھ شوہر کے ساتھ جماعت میں وقت لگانا کیسا ہے تو اس کا جواب میں آپ حضرات کو دے چکا ہوں اگر کسی صاحب کو ان سب کا حوالہ چاہیئے تو ڈسکرپشن میں ایک دفعہ دیکھ لیں عالم دار الافتدار العلوم دیوبن اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی غلو سے حفاظت فرمائے اور دین پر صحیح طریقے سے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یارب العالمین